نمک حرام پاکستان اتنا irrelevant ہے ان کے کہ وہ بڑے ارام سے کہتا ہے کہ جناب انہوں نے ہمارے نمک حرام نمک حرام تو حضور آپ ہیں آپ نے ان کی بہنیں بیٹیاں بیچیں ہیں اٹھا کے امریکنز کو اور آپ کے اس وقت کے حکمران پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں فخر کے ساتھ اس کا اطراف بھی کر رکھا ہے اس کے بعد آپ ناشکر نمک حرام میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں کہا تھا یہ نمک حرام لوگ ہیں یہ جس کا کھاتے ہیں اس پہ بھوکتے ہیں یہ نمک حرام لوگ ہیں اور آپ دیکھیں ایون آپ افغانستان میں سے چلے جائیں وہاں پہ کیا حالت میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بھائی اگر آپ کو ایپیل کے کانٹریکس چاہیے تو ان کو ویسے کہہ دیا کریں کہ بھائی ہم معافی چاہتے ہیں ہمیں تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے ورڈیو اس کی حالانکہ سکارٹنگ میں جو ٹکلہ تھا اس نے بولا ہے اس نے بہت بڑا کمینا ہے اس نے بہت گندے بڑی اس کے بہت ہی ریلیجیس گندے بڑی اس کے لئے اندر اس کے لئے بلکل اسپیکٹ نہیں ہے اس نے اس کو ٹکلہ ہی بولوں گا تو ٹکلے نے کچھ سچ بولا ہے کیا بولا ہے کہ مسارب نے کس طریقے سے افغانیوں کو بیچا کسی کو بھی اٹھا کے بول جائے یہ ہے تالیوان کا یہ ہے انکائیتہ کا اس طریقے کی انہوں نے چیلے کی ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا آپ کو پتہ اس ورے سے وہ لوگ بے گھر ہیں یہاں وہاں ہے ساری دنیا میں بٹے ہوئے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ پر میں نے بہت اچھے سیکسپرین کیا کہ اس طریقے سے افغانیستان کی بروادی کا ریزن میں پاکستان ہے اور آج یہ ان کو ہی نمک حرام بول رہا ہے چلیئے ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شاہر کو سبسکرائب کریے گا مجھے غصہ پتہ ہے کس بات پر آتا ہے کہ یہ بچے تھے ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کرکٹ کھیلنا سکھایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ٹریننگز دی ہمارے کوچ آپ کو پتہ ہے افغانستان کی ٹیم کا بالنگ کوچ کون ہے امرگل امرگل بالنگ کوچ ہے ہم نے اپنے پاکستانی وہاں جا کے کوچنگ ان کی کر رہے ہیں اور یہ اس قدر ناشکرے نمک حرام میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں کہا تھا یہ نمک حرام لوگ ہیں یہ جس کا کھاتے ہیں اس پہ بھونکتے ہیں یہ نمک حرام لوگ ہیں اور آپ دیکھیں ایون آپ افغانستان پیسے چلے جائیں وہاں پہ کیا حالت ہے تیس چالیس سال ان کو ہم نے پناہ گزینوں کو یہاں پہ پناہ دی ان کو اپنے ٹیکس پیر کے پیسوں سے پالا ان کے ہاں شادیاں کی ان سے ہم نے رشتے لیے ان کو اپنا بنا کے رکھا اور یہ پاکستان کو بھونک رہے ہیں سارے اور یہی صورتحال اس وقت ان کی ٹیم کی بھی ہے اس کا بیان ہے یہ جو افغانستان کا کیپٹن ہے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن جو ہے کیا نام ہے غلام نبی نام ہے محمد نبی جو اس کا نام ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جب پاکستان سے ہارے تو رات کو نیند نہیں آئی گولیاں کھانی پڑی مجھے اور میری ٹیم کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی ہم نے رات کو گولیاں کھائی پاکستان سے شکست ان کے لیے اس قدر ان کی اناکہ مسئلہ ہے یہ پاکستان سے اتنی نفرت اگر اس کو اس بیان کو آپ کیجوال نہیں لے سکتے یہ بڑا ہارڈ کور بیان ہے یہ پاکستان سے ناظرین اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ان کو دپریشن ہونے لگ گیا تھا یعنی انڈیا سے ہار انڈیا کی اور پاکستان کی رائیولری ہے بڑی پرانی کرکٹ میں تو ہے یہ صحیح بارڈر میں بھی لڑتے ہیں ہم نے چار جنگیں لڑی ہوئی ہیں یہ پرابلم کبھی پاکستانیوں کو نہیں ہوئی ان کو ہو رہی ہے ان کو اتنی شدید اتنی انڈیا کو پاکستانیوں سے اور پاکستانیوں کو انڈیا سے اتنی نفرت نہیں ہے جس قدر شدید نفرت ان کو ہم سے ہے یہی سے اندازہ لگائیں کہتا ہے نیند کی گونیا میں کھانی پڑی تھی دیکھتے ہیں کہ بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر افغان کپتان محمد نبی نے پاکستان سے شکست پر بھی بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہارنے کے بعد ہمارے کئی کھلاڑی گراؤنڈ چھوڑ کر چلے گئے تھے جبکہ ٹیم کے کھلاڑیوں نے ہٹل پہنچ کر گرین ٹی لی اور بات ازان نیند کی گولیاں بھی کھائیں محمد نبی کے مطابق ان کی ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا وہ آنے والے دنوں میں عالمی سطح پر بڑی ٹیم کے خلاف بہترین کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے مٹی کھیت سوا ماما تو پہلے نہ تھوڑے اٹیکیٹ سکھ تو پہلے تھوڑے مینر سکھ افغان کرکٹ بورٹ کو چاہیے کہ اپنے کرکٹرز کو تھوڑے مینر سکھائیں یہ لوگ جب جیتنے لگتے ہیں شوخے ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف ان کو ایک عجیب سا دورہ پڑ جاتا ہے یہ آج تک یہ ایسے کوئی غلام ذہنیت کے لوگ ہیں یہ آج تک انڈین کرکٹ کی ٹیم کے سامنے ان کی سیٹی گم ہو جاتی ہے ان کی گیلی ہو جاتی ہے انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ اگر یہ ہار رہے ہو یا ان کو ہرا رہے ہو نا تو بڑے عدب کا مظاہرہ کریں گے اپنے باپ پاکستان کے ساتھ جب یہ کھیل رہے ہوتے ہیں میں نے یہ دانستہ کا ہے اپنے باپ کیونکہ پاکستان ان کا باپ ہے ان کو نہ سمجھ آجانی چاہیے اب اس بات کی کہ تم لوگوں کے ہاں نہ بھائیہ بھوک کے دیرے روس نے نہ پھینٹی لگا لگا کے تمہاری سیکھ دی تھی ایس سمجھ روس نے جو پھینٹی لگائی تھی نا اگر پاکستانی مجاہدین یہ تمہارے مجاہدین کو ٹریننگ بھی ہم نے دی تھی تمہیں تو مجاہدین کو مجاہدین بننا بھی پاکستانیوں نے سکھایا تھا دوستو روس تمہاری وہ بجا رہا تھا وہ کھڑکا رہا تھا لک پتا جاتا آپ کو اور آپ جو ہیں وہ آج باتیں کر رہے ہیں حد ہو گئی کمال ہو گیا یار آج آپ پاکستان کو گالی دے رہے ہوتے ہو میں جذباتی اس لیے ہوتا ہوں بھائی میرے مجھے لاک شکایتیں صحیح لیکن میرے ملک کو کوئی گالی دے گا نا تو بیٹا میں نہیں چھوڑوں گا وہاں پہ پھر میں تو لتے لوں گا میں تو پھر جو میرا کام ہے بولنا میں بولوں گا یار مطلب کوئی تمیز ہو ہوتی ہے بھائی کوئی حیاء ہوتی ہے تم لوگ تو اوور ہی ہو جاتے ہو اور ابھی جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں یعنی نینٹی گولیاں کھا رہے ہیں یہ ان کو اس قدر ڈپریشن ہوا پاکستان سے ہارنے کا نینٹی گولیاں کھا رہے ہیں یہ ابھی جو امریکہ نے جان چھوڑی ہے نا آپ کی حضور وہ بھی پاکستان کی مرونے منت ہے یہ جو یہ نیگوسیشن ساری ہیں پاکستان نے کروائی ہے اب اندر کی باتیں تو آپ کو بھی پتا ہے ہم بڑے باخبر لوگ ہیں سب باخبر لوگ ہیں یہ پاکستان نہ ہوتا نا میرے بھائی تو آج آپ کو پہلے رشیہ پھینٹی لگا کے چلا گیا تھا وہ اچھی خاصی پھینٹی لگا تھا رشیہ کے بعد جس طرح امریکہ نے پھینٹی لگائی ہے آپ کی وہ امریکہ بھی آپ کو وہ پاکستان تھا اور جو طالبان لڑ رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے وہ پاکستان کے بلبوتے بے کر رہے تھے یہ بات کسی سے اب ڈھکی چھوپی نہیں ہے تھوڑے شرم کرو آپ لوگ انڈیا کی گودی میں جا کے بیٹھ گئے ہو ٹھیک ہے آپ کو بہت شاک ہے انڈیا کی گودی میں بیٹھ کے کھیلنے کا آپ کھیلو لیکن مجھ اس نے آپ کو انگلی پکڑ کے سکھایا ہو نا اس کو بھونکتے نہیں ہیں پھر تھوڑا لحاظ کرتے ہیں تھوڑا عدب لے کے آؤ اور میں ایک بات آخر میں یہاں پہ کر دوں یہ چند چھچورے لوگ ہیں جو حقیقی افغانی ہے وہ کل بھی غیرت مند تھا وہ آج بھی غیرت مند ہے وہ اپنے اوپر احسان کرنے والے کو نہیں بھولتا تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ اینکر گھڑی ہے درجے کی باتیں کر رہا اور کس طریقے کے ورڈ یوز کر رہا ہے افغانستان کی لوگوں کی افغانستان کے پیئرز کے لیے نمک حرام یہ وہ پلانے ٹھیک آنا نمک حرام جنرلی جادہ تر پاکستانی ورڈ یوز کرتے ہیں افغانستان کے کرپیٹر سے افغانستان کے جو لوگ ہیں پاکستان میں تین تیس تیس سال سے رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ورڈ کیوں یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں بیسیکلی آپ کو پتا ہے افغانستان میں رشیاں امریکا بڑی بڑی باہر کی طاقتیں آئیں اور وہ طاقتیں جو کچھ کرنا چاہتی تھی وہ کر کے چلی نہیں ایسا بولا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر طاقت آئی ہار کے چلی گئی اے کوئی تک آتی آج کے سمجھ میں کسی دیس پر کب جہ تو کرنا چاہتی نہیں ہے ان کو جو جو کرنا تو نہ کیا لیکن آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی بولتے کہ ہم نے وہاں پر یہ بھیجا وہ بھیجا جہاد پھیلا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی یہاں سے گئی آپ کو بتا ہوا دوستو پاکستان نے آبیسٹی تالیوان کو سپورٹ کیا اس کے پہلے رشیا کے خلاب جو جہادی وہاں پر بھیجے ان کو سپورٹ کیا ان جہادیوں کی وجہ سے بھوا افغانستان میں لگی آگ ایک آگ لگی سیوڈ وار ہوئی سیوڈ وار کی وجہ سے کیا ہوا جو تباہی تھی وہ اور بڑھ گئی اور اس تباہی کی وجہ سے جو لوگ تھے وہاں سے مائیگریٹ کرنے لگی مائیگریٹ کر کے وہ پاکستان آئے پاکستان آنے کا ریزن کیا تھا کیونکہ یہاں پر پستو بولنے والے بہت سارے لوگ تھے پیشہ وار کا علاقہ جسے افغانستان کے زیادہ تب لوگ اٹھانے والوں چاہے کوئی بھی وہ بندہ کپٹل کلیم کرتے ہیں اوڑی لائن کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس طریقے سے وہ یہاں پر آنا زیادہ ان کو صحیح لگا اور یہاں پر آ کر وہ بس گئے اب وہاں پر بہت بہت نم بھی چل گئی یہاں پر یہ لوگوں کے سادھی بچے سکوچ ہو گئے تیس تیس سال ہو گئے تو یہاں سے وہ جانے والے تو ہیں جیسا بھارت انیس اکتر میں بھانگلہ دیس کے ٹائم پر بھارت کو جھڑنا پڑا تھا مائیگریشن ہو گا تھا بہت سارے بھانگلہ دیسی بھارت میں اپنے پسے اور پر وہ یہی کہ ہو گئے یہاں سے گئے نہیں تو ایسا ہی کوئی سین وہاں پر ہو گیا تو اون لوگوں کو لے کر یہ پاکستان میں ٹویٹر میں گو ویک نمک حرام گو کیک آؤٹ افغانی اس طریقے پر ٹویٹر پر کافی ٹرینڈ چلتے ہیں اور نمک حرام تو بہت کامن یوز کیا جاتا ہے افغانیستان کے لوگوں تو افغانیستان کے لوگوں کے اندر پاکستان کے خلاف ایک ایموشنل ہی پتہ نہیں ایک ہیٹ ہے بہت زیادہ یہ ہیٹ کرتے ہیں آپ مانے نہ مانے یہ میں نے سوسل میڈیا میں پلس چیک کیا ہے کرتے ہی کرتے ہی ہیں یہ بات بھی ہے کہ پاکستان میں باورڈر کھولا ہوا ہے زیادہ پاوندیاں ہے نہیں یہاں سے وہاں لوگ آسانی سے جاتے ہیں بٹ آپ کسی دیش کو برباد کرنے کے بعد وہاں پر ملہم لگاؤ گئے تو اس سے کیا ہوا وہ تو بربادی کا قارن پاکستان کو ہی مانتے ہیں جیادہ تک جو افغانیستان کے لوگ ہیں پاکستان کو اپنی بربادی کا قارن مانتے ہی ہیں امریکہ کو انہوں نے ڈبل گیم کھیلا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرون حملہ ہوا پاکستان کا ہی ایر اسپیس یوز کیا گیا تھا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے تو یہ ڈبل گیم آپ تاجیوان کے ساتھ کھیل رہے ہیں پہل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اس طرح یہ کہیں گیم کھیلتے ہیں آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹوپک کے بارے میں پلیس کومنٹ رکھیں